گل برگ مین بولی وارڈ میں زیر تعمیر پلازے میں خوفناک آتیز زدگی آگ کے شولوں نے امارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا علاقے میں دھوئے کے بادل آگ پلازے کی بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ٹیم نے گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر کابو پالیا کولنگ کا ملچاری چیف جسٹس سپریم کورٹ آسف سائد خوصہ ہائی کورٹ پہنچ گئے چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان اور دیگر ججز نے استقبال کیا چیف جسٹس کی زیر صدارت اہاں بجرہ شروع ہو گیا زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلوں سے متعلق اہم فیصلے متوقع چیف جسٹس کے احساس میں شاہیہ بھی دیا جائے گا سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول سب صویرے دو موٹر سائیکل سواروں نے پیشی پر آئے نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا نوجوان کرانے لگا تو ملزموں نے دوبارہ آ کر کن پٹی پر پائرنگ کر دی ملزم بہ آسانی پرار مقتول بلال شادی کیس میں زمانت کرانے آیا تھا تھانا مغلپورا میں لڑکی کے واقع مقدمہ درج ہے سیشن جج خالد نواز کا پارنگ کے واقعے کا نوٹیس ملزموں کی گرفتاری کا حکم ساہیوال آپریشن جی آئی ٹی کو تحقیقات میں نئی اُلجھن نکاپوش اہلکاروں کی شناک فرانسک ٹیم کے لیے بڑا چیلنج آپریشن کرنے والے کسی اہلکار کا چہرہ واسے نہیں فرانسک ٹیم کو ویڈیو سے شناکت کے عمل میں دشواری اہلکاروں کو مختلف زابیوں اور طریقوں سے شناکت کریں گے ڈی جی فرانسک لیپ چار روز کی تفتیش کے بعد گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار لاہور سے ساہیوال منتقل جی آئی ٹی آج اہلکاروں سے بیان لے گی سترہ پروری سے قابل انکوائری ریپورٹ جمع کرائے جانے کا امکان شیخ رشید نے شریف برادران پر تنقیدی ٹرین دوڑا دی بولے شہباز شریف پی اے سی میں کسی صورت قابل نہیں گھر بھیجا جائے ساری بیماریاں ملک سے بھاگنے کے لیے ہیں پتری کے دم کے لیے لال حویلی کے مرشد پاک پیٹھے ہیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا علیم خان کی گرفتاری پر کوئی احتجاج ہوا نہ واک آؤٹ بلاول کے تین جنلوں کے جواب میں چھے کہے اب معاملہ ختم شیخ زید اسپتال کے چار ڈاکٹروں کی بردرفی کے خلاف احتجاج ینگ ڈاکٹروں نے اسپتال کی اوپی ڈی میں کام چھوڑ دیا ہر تال کے باعث دور دراز سے آئے مریضوں کو شدید مشکلات ینگ ڈاکٹرز دوبارہ سڑکوں پر آنے کو تیار سنوار کو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان ڈرنے والے نہیں اپنی آواز بلند کریں گے صدر وائی ڈی اے کاسی میوان کی دیگر عہدداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس پورٹ کاسی میں پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا الزام کامران مائیکل کا پانچ روزہ رہداری ریمان منصور ہالسنگ سوسائٹی میں تین پلوٹ غیر کانونی طور پر الارٹ کیے نیپ کے وکیل کے دلائل ریپرنس میں کامران مائیکل کا نام نہیں وکیل کے دلائل گرفتاری پر لیگی راہنماؤں کا اظہار تشویش خواجہ امران نظیر بولے احتساب یک ترپا ہے علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا علیم خان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم احتساب کا عمل گھر سے شروع کریں کیمپ جیل میں قید خواجہ برادران سے ملاقات کا دن کوئی بڑا لیڈر جیل نہ پہنچا خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق سے ملاقات کے لیے گنے چنے کارکن ہی پہنچے خواجہ برادران جوڈیشل ریمان پر جیل میں ہیں وزیراعظم بننے کے بعد عثمان بزدار پہلی بار عمرہ ادائیگی کے لیے چلے گئے وزیراعظم پنجاب اہل خانہ کے حمراہ بغیر پروٹوکول کے ائرپورٹ پر پہنچے دیگر مسافروں کی طرح کتار میں لگ کر بورڈنگ کارڈ حاصل کیا مسافروں کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا وزیراعظم سات روز سعودی عرب میں قیام کریں گے خاتین کا شکوا ساراں خوپر عمرے پر جانے سے پہلے وزیراعظم پنجاب خاتین کو نمائندگی دے گئے خاتین ارکان اسمبلی کو گیارہ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی وزیراعظم پنجاب نے پی ٹی آئی خواتین ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی دینے کی منصور دے گئی حکومت اور کاف لیگ دوستی کی ٹرین پر سوار پنجاب کے بعد وفاق میں بھی کاف لیگ کو وزارت دینے کا فیصلہ مونر سلاحی کو سنت و پیداوار کا قرمدان دیے جانے کا امکام کفائی چاری کے دعوے ہوایی افسران شاخر چٹھائیس کروڑ مالیت کی ایک سو چواریس سنگل کیبن ہائلیکس گاڑیوں خریدنے کا فیصلہ محکمہ سہت کے مطابق گاڑیاں حفاظ ٹیٹیکوں کے پرگیم میں استعمال ہوں گی خاتون کے ہاتھوں عمر نامی شخص کے قتل کے معاملے پر نیا مون ملزمہ آئیشہ اور مقتول عمر کے درمیان مبینہ تعلقات تھے ملزمہ آئیشہ مقتول عمر سے نوکری کا تقاسہ کر رہی تھی انکار کرنے اور فان نہ اٹھانے پر تیش میں آگئی اور خنجر کے وار کر دیئے باغبان پورا میں کاری کے تشدد سے سات سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ پولیس نے پوست مارٹم کے بعد لاش ورسا کے حوالے کر دی مقدمے میں نامزد ملزم کاری فیض کاری ارصد اور راشتہ حال گرفتار نہ ہو سکے ملزمہ نے بچے کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا چودہ سال سے کم عمر بچے سے بھیق منگوانہ ناقابل زمانہ جھو پاکستان پینل کورڈ اور کریمینل پروسیجر کورڈ میں ترمیم کا بل پنچہ آب اسمبلی میں جمع بچے سے بھیق منگوانے سے متعلق تجاویز مل میں شامل کنال بینک روڈ پر خیر قانونی کمرشل عمارتوں کی تعمیرات بلڈنگز گرانے کے لیے الڈی اے نے انٹی کرپشن سے مدد پانک لی آپریشن کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم بھیجی جائے الڈی اے کی درخواست انٹی کرپشن نے رضا بندی ظاہر کر دی ایف بی آر کی کاروائیوں کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ٹیکس جمع کھرانے کے لیے بہتر حکمت عملی ترطیب دے رہے ہیں چیرمن ایف بی آر جہاں زیب خان کا افسران سے خطاب علام اقبال ڈاٹک ایڈوی میں پینتالیس میں کومن کے چالیس افسران کی پاسنگ آف پریڈ پوزیشن ہولڈرز میں میڈل سکسین پولیس اہلکار بردی کو عوام کے خدمت کا ذریعہ سمجھے بدنامی کا باعث بننے والے اہلکاروں کے ہاتھ ہم نہ رکھنے دیں گے حقوق کو پرائیس سے مشروط سمجھا جائے سی سی پیو کا خطاب بی اے ناصر کی زیر صدارت ڈالپن سکارڈ کا دربار اقبال سران اور اہلکاروں کے مسائل بھی سنیں سوپر لیگ کے لیے سوپر تیاریاں کذافی سٹیڈیم کو چمکانے کا پلان صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی مہم الوی ایم سی کے تین سو سے زائد ورکر سٹیڈیم کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی کریں گے شہریوں کو صاف ستھرہ ماحول بنے گا ایم ڈی الوی ایم سی سمنواد گراؤنڈ میں دی میرٹ سکول کے زیرے تمام رنگا رنگ میلا بچوں کی موج مستی کھانے پینے کے سٹالز طلبہ نے سیلفیاں بھی بنوائیں سبائی وزیر نیا اسلامیگ وال کی بھی شرط ہے